جسٹس قاضی پائیز عیسیٰ کے خلاف ریف پرنس میں حکومتی بھی ثابت نہیں ہو سکی سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں لکھا سابق چیف جسٹس افتخار چودری کیس کے فیصلے کا اطلاق موجودہ کیس پر نہیں ہوتا صدر نے نقائز کا جائزہ لیا نہ وزیراعظم سے منظوری لے گئی نوٹس جاری کر کے جواب لیا گیا نہ ونی لانڈرنگ کا شبوت دیا گیا نقائز سے بھرپور ریف پرنس بھیجا گیا صدر سواب دیدی اکتیار استعمال نہیں کر سکے جسٹس یہیہ آفریدی نے نوٹ میں ریفرنس کو غیر آئینی قرار دیا اور لکھا فروغ نصیم شہزاد اکبر چیرمن ایف بی آر اور انکم ٹیکس حکام مرتقب ہوئے ٹیکس ریٹرن کی معلومات افشاق کرنے پر کاروائی کی جائے جسٹس فیصل عرب نے اضافی نوٹ میں لکھا ججز کے خلاف ریفرنس کو رکھنے کی کوئی قانونی شکت نہیں بھارتی کوششیں ناکام پاکستان بچ گیا ایف ای ٹی ایف کا پاکستان کو فروری دوہزار اکیس تک گریلیسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ ایف ای ٹی ایف حکام نے کہا پاکستان نے ستائیس میں سے اکیس مطالبات پورے کر دیئے مزید مطالبات پر بھی عمل کیا جا رہا ہے جب تمام اقتماع پر عمل ہو جائے گا تو ہماری ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا پیٹ اف اجلاس میں پاکستان کی کارکردگی کی تاریخ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ سفارشات کا کوئی پوائنٹ ایسا نہیں جس پر عمل نہیں ہوا اجلاس میں تسلیم کیا گیا پاکستان نے تمام سفارشات پر پروگریس دکھائی حماد عزر نے کہا پاکستان میں فیٹ اف ایکشن پلین پر شاندار کارکردگی دکھائی باقی چھے نکات پر جزوی عمل درامت مکمل ہو چکا بھارت میں نواز شریف کو ہیرو بنایا جا رہا ہے بھارت راہیر شریف کی برائی اور نواز شریف کی تعریف کرتا تھا نواز شریف بھارت کے ساتھ ملا ہوا تھا وزیراعظم عمران قان نے کہا پہلے یہ میرے پیچھے پڑے تھے اب فوج کے پیچھے پڑ گئے ہیں جلسے پر میری پارٹی کے لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں آئی جس ان کے میں کامیٹی سمجھتا ہوں نواز شریف کی واپسی کے لیے کوششیں شروع کر دی برطانوی وزیراعظم سے بات کرنا پڑی تو کروں گا وزیراعظم نے کہا نواز شریف کو لاکھر قانون کے تابع کریں گے پاک فوج اور حکومت ایک پیچھ پر ہے تساب جاری رہے گا این آر او نہیں ملے گا انشاءاللہ پندرہ جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے کسی ایک جیل میں ان کا اصل جگہ پاکستان کی جیلیں ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے عمران خان نہیں چھوڑے گا ان کو نواز شریف کو پندرہ جنوری تک پاکستان لائیں گے شبلی فراز نے کہا نواز شریف کو واپس لانے کی بات ہوئی تو فواز کرو ہو گئے سفدر کے واقعے سے لگتا ہے بلاول نے والدہ کبیا شاہ محمود قریشی نے کہا نواز شریف کو انسانی حقوق کی بنیاد پر علاج کے لیے جانے دیا یہ بات برطانوی حکومت کو بھی سمجھنی چاہیے اب ان کے واہر رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں تہاں امران خان انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ میں نہ کسی گمتی میں ہوں نہ میں کسی چیز میں ریلیونٹ ہوں میں امران خان کہیں بھی نہیں ہے بھائی امران خان تو حکومت میں ہے ہی نہیں اس کو تو ایک ڈمی بنا کے کرسی پہ بٹھایا ہوئے میں تو یہ سمجھ لی ہوں کہ یہ شاید جانوری سے بہت پہلے چلتی بنیں وپاکی حکومت جانوری سے قبل چلتی بنے گی مریم نواز نے کہا کراچی واقعے سے ثابت ہو گیا یہ بڑوں کہ امران خان کا اس میں کوئی کام نہیں کراچی کی سی سی ٹی وی پوٹیج موجود ہیں کچھ چھپانے نہیں دیں گے مریم نواز کل دو روزہ دور پر لاہور سے کوئی ٹاروانہ ہوں گی مقامی ہوتیل میں قیام ہوگا پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کریں گی تحریک انصاف کا سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ اسمبلی کے اندر اور باہر سندھ حکومت کو آتو لیا جائے گا سندھ میں جلسے ایک کالی جائیں گی وزیراعظم سے سندھ کی عراقی نے قومی اور سبائی اسمبلی کی ملاقات امران خان نے کہا سندھ پولس کا معاملہ سبائی حکومت کا خود ساخت ہے گرفتاری کے معاملے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی امران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا چیرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو نے گانچے میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہم نے گلگت بلتستان کو امران خان سے بچانا ہے پیپلس پارٹی نے ہمیشہ تنخواہوں میں اضافہ کیا حکومت نے کار خانے نہیں لنگر خانے کھولے موجودہ حکومت نے نوجوانوں کے ساتھ جھوٹ بولا امیر جماعت اسلامی سراجالہ کمنڈی بہاودین میں ورکرز کنونشن سے خطاب مزید بولے لوگ پوچھتے ہیں تبدیلی کب آئے گی ایک کروڑ نوکریاں دینے والے آٹھ سو روز میں ایک کروڑ انڈے بھی نہ دے سکے اوڈی ہمارے وزوری آزم کا فان تک اٹنڈ نہیں کرتا کلگوشن پر سیاست نہیں ہونی چاہیے وزوری خارج یا شاہ محمود قریشوی نے کہا بھارت کو کئی بار کانسلر رسائی دے چکے ہیں بھارت پاکستان کو دوبارہ آئی سی جے لے جانا چاہتا ہے آرٹیکل تین سو ستر کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں معمولی کمی ریکارڈ وفا کی ادارہ شماریات کے مطابق روہ ہفتے چودہ اشیاء کے قیمتوں میں اضافہ ہوا گیارہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور چھبیس اشیاء کے قیمتیں مستحقم رہیں پیاز مرگی چینی دالیں اور چاولوں کے قیمت میں کمی ٹیماتر، دہی، انڈے، آلو اور دودھ مہنگا ہو گیا اید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد جشن بلادت شیان شان انداز سے بنانے کے لیے جوش و جذبہ بڑھنے لگا آشکہ نے رسول کی جانب سے درود و سلام کی محافظ گھر، گلیاں، بازار سجانے کے لیے جھنڈیوں، لائٹس اور دیگر اشیاء کی مانگ میں اضافہ پی ایس ایل کراچی منتقل زمبابوے کے خلاف سیریز کی میچز لاہور کے بجائے راولپنڈی میں ہوں گے چیف اگزیکٹر پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے لاہور کو مسلسل دوسری بار پی ایس ایل کے پلے آف ماچس کی میزبانی نہ ملنے کا لیکن کھلاڑیوں کی صحت سب سے زیادہ عزیز ہے براہی راستویں سلیں گے آپ کو وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز اس وقت میوز کانفرنس کر رہے ہیں ڈسٹرپڈ ہیں پوری فٹیج دکھائی گئی ہر پہلو کی جس شخص کو بھی دکھایا گیا جو ان کا اپنا ہی باڈی گارڈ ہے بارحال ہمیں انتظار رہے گا کہ اگر کوئی اور فٹیج بھی ہو جس میں کہ یہ ظاہر ہو کہ جو بھی ہوا جو کہ وہ مریم صفدہ روان آج صبح بھی ذکر کر رہی تھی تو وہ ہم سے شیئر کریں انہوں نے آج صبح پریس کانفرنس کی جس میں کہ لگتا یہ تھا کہ وہ بہت سخت استراب میں ہے ان کی باڈی لینگویج ان کے چہرے کے تاثرات ان کی باتیں سب سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے انہوں نے متضاد باتیں کی اور کل بھی جو ان کے درباری ہیں مریم صفدہ روان کے جو درباری ہیں انہوں نے بھی چادر اور چاردیواری کا کئی دفعہ ذکر کیا تو شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے چادر اور چاردیواری کا کتنا تحفظ کیا کیا لوگ بھول گئے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مولٹ ٹاؤن کی خواتین پہ حاملہ خواتین پہ پائرنگ کی ان کو مروایا فیصل آباد میں اور ملک کے اور حصوں میں جہاں خاص طور پہ پنجاب میں جس طرح کے شاباز شریف جو کہ عابد باکسر کے بیانات سے آپ کو سب پتا ہے کہ کیا ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا آپ نے بینظیر بھٹو کی تصاویر ہیلیکوپٹر سے گرائیں اس وقت چادر اور چاردیواری کا حساس نہیں تھا کیا کیا القابات سے آپ نے انہیں نوازا کیا کیا باتیں آپ نے ان کے پیچھے کی ان کی کردار کشی کے لیے اس وقت چادر اور چاردیواری کا تحفظ آپ کے ذہن میں نہیں تھا مجھے تو جو متعزاد بیانات سندھ حکومت کے اور مریم صفدہ روان کے لگتے ہیں اس سے ظاہر یہ ہی ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنی والدہ کا بدلہ ان سے لے لیا ہے